دوستو آپ نے سننی ہے کہ ڈالللو نے ایک امیڈی کے سامنے پیش ہو کر جو بیانات دیئے ہیں وہ یعنی وہ حقیقتیں ہیں لیکن مکمل طور پر نہیں ہیں جو ابھی بہت سی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں ابھی بہت سی سازشیں چھپی ہوئی ہیں لیکن ابھی آپ چونکہ وہ بیک فوٹ پہ جا رہے ہیں اور وہ شکست پسلیم کر رہے ہیں اپنی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اتالا اور یہ دن پہ دن اسی طریقے سے پیچھے اٹھتے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کو یہ خوشکبریاں مل رہی ہوں گی جیسے کہ ڈالللو نے یہ کہا کہ جی پی ٹی آئی سے بھلہ چھینہ گیا یعنی کہہ دیا نا اب امریکہ نے تو اچھا جی بھلے باز کو جو ہے وہ اس سے اتحاد نہیں ہونے دیا بھلے باز سے اتحاد ہوا تھا تو جناب اپنا اس میں جو ہے وہ ہمیں خدشات ہیں جو دھاندلی ہوئی ہیں جو دھاندلی کے لرمات ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو بہتی چیزوں پر تحقیقات کرنی چاہیے اور مومہی کا جو کیس ہے جن لوگوں کے اوپر وہ بینل اکوامی قوانین کے مطابق سیویلینز کا جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتا اور وغیرہ وغیرہ اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے آپ لوگوں کو خوش ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں اس بات پر آپ خوش ہوں لیکن آپ یہ خوش ہی نہ محسوس کریں یہ سب امریکہ ہی کے کہنے پر ہو رہا تھا اور یہ ساری چیزیں ابھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو امریکی پاکستانی ہیں جو انہوں نے وہاں پہ جو تحریک چلائی وہ بہت زبردست یہ انہی لوگوں کی کامیابی ہے اور ہماری خان کی سٹینڈنگ ہے اور ہماری دعائیں اور ہماری بھی یہاں پہ سٹرگل ہے لیکن ان لوگوں نے وہاں پہ پاکستانی پاکستانیوں نے امریکی ہوتے میں وہاں پہ جو تحریک چلائی دارے وہ امریکہ کی شہری ہیں تو ان کو سنا گیا اور وہ تحریک اتنی موثر اور اتنی جامع تھی کہ وہ مجبوراً ان کو یہ کامیٹیاں اور یہ ساری چیزیں بنانی پڑیں اب ظاہر آگے ڈانلڈ ٹرم بھی امید ہے کہ وہ آ رہا ہے تو اسی ہے کہ پاکستان کے لیے یہاں کے لیے ان کی پالیسی میں ایک چینج آئے گا بلکل اس کے اثرات تو پڑیں گا یہاں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوستو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ جنگ تھی کہ جو اب دیکھیں نا ڈانلڈ لو کو آخر اب ایسی کونسی جو ہے وہ پڑ گئی ہے کہ اس میں جا کے اب یہ بیان دیا ہے اور ان چیزوں کے اطراف کر رہا ہے وہ کہ جی دانگلی بھی ہوئی ہے ملے کا نشان بھی چینہ گیا ہے اور وہ یوں ہوا اور تو ہوا یہ پہلے کیوں نہیں بولا تھا جب جس وقت یہ بولا تھا اور لوگوں کو اٹھایا گیا جب لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا اور خواتین کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اس وقت یہ سب کچھ بولنے کی اس کو کیوں نہیں تھی اس وقت کیوں نہیں بولا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خان کو پریشرائز کرنے کے لیے تھیں یہ ایک جنگ تھی ذہن کی ان کو بھی پتا تھا لیکن وہ بھی اصل میں سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ خان کی سٹینڈنگ کا کسی کو اندازہ نہیں تھا وہ یہ سمجھے تھے کہ خان بھی جو ہے وہ نواز شریفی طرح رہے جائے گا اور مچھر کاٹ رہے ہیں مجھے اور میں یہاں نہیں رہ سکتا اور وہ بھاگ جائے گا یہاں سے زیادہ زیادہ تھوڑی سی اور مزید وہ لیکن وہ ہوا یہ کہ خان جو ہے آڑ گیا اس کو اللہ پاک نے اکت دی اللہ پہ اس کا توقع ہے اور وہ ایک سچا انسان ہے تو اس نے جو ہے وہ ان کے ساتھ یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی اور ماتے سے ماتہ لگا کے اور سینہ تانک ان کے سامنے کھڑا ہو گیا جس پہ سہولتکاروں کو اور امریکیوں کو اس چیز کا بالکل ادراک نہیں تھا کہ یہ اس حد تک آگے برداشت کے مراحل تیہ کرتا چلا جائے گا ہمارے ظلموں کے سامنے تو یہ جنگ جو ہے نا ہلکہ ہلکہ آگے بڑھتی چلی گئی اور توقعات کے خلاف تھی یہ عمران خان کو اس چیز کا ادراک تھا ان کو نہیں تھا کیونکہ عمران خان کو اپنا پتہ تھا کہ میری سٹینڈنگ کہا تک ہے میں جیل میں کہاں تک برداشت کر سکتا ہوں یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے انشاءاللہ وطالہ اور یہ جو ہے وہ امید ہے کہ انشاءاللہ وطالہ عید قربان کے پائے انشاءاللہ وطالہ عمران خان ہمارے ساتھ کھائیں گے اور اللہ وطالہ اس کو مزید حمد حوصلہ دے اور ہمیں بھی جو ہے وہ متحد رہنے کی توفیق دے کہ ہم متحد رہیں تو آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ وطالہ جو میرے ناچیز کے ذہن میں جو تجزی آتا رہے گا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا لیکن جو دشمن ہیں آپ کے وہ ان کی اچھی اچھی اور چکنی چپنی باتوں میں آپ مت آئیے گا اپنی سٹینڈنگ برقرار رکھی اپنا اتحاد برقرار رکھی اور اپنا پیس جو ہے وہ مزید بڑھاتے چلے جائیے بس انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی دے گا اللہ تعالی پاکستان کو ترقی دے گا اور اس کو حفظ امان میں رکھے گا اور انشاءاللہ پاکستان تا قیامت انشاءاللہ وطالہ قائم و دائم رہے گا اور ہم ایک زبردست قسم کی قوم بن کے ابریں گے انشاءاللہ